موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب کی آنکھ اور میں ہوں سادیا نور ناظرین حکومتیں تو بدلتی ہی رہتی ہیں کبھی کوئی حکمران آکت سر پر بیٹھ جاتا ہے تو کبھی کوئی کوئی کرپشن کا کھیل کھیلتا ہے تو کوئی اس کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے ناظرین یہ کرپشن کا کھیل تو یوں ہی جاری رہے گا اگر بات کی جائے عورت سات کی تو اللہ نے اس عورت کو بہت بلند درجہ عطا کیا ہے اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے اور اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو رحمت ہے لیکن ناظرین دنیا میں ایسے بہت سے بہشی جانور موجود ہیں جو عورت کی عزت کے ساتھ کھیل کر ان کو جان سے مار دیتے ہیں اسی جنت کو اسی رحمت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں ان پر اپنی گندی نگاہ ڈالتے ہیں ناظرین عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی اپنی عزت ہوتی ہے لیکن اگر وہی عزت محفوظ نہ رہے تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا ناظرین بات وہیں آکر ٹھہر جاتی ہے کہ حکومتیں تو بدل ہی رہی ہیں مگر ہوا کی بیٹی آج بھی محفوظ نہیں ہے اس کی عزت آج بھی لوگ تار تار کر کے چلے جاتے ہیں ہوا کی بیٹی چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے ناظرین ایسا ہی ایک واقعہ خانے وال میں پیش آیا جہاں مبینا طور پر کچھ وحشی دریندوں نے مل کر خاتون کو اغوا کیا اور ہٹل میں لے جا کر اس کی عزت نوچتے رہے وہ مدد کو پکارتی رہی مگر افسوس کہ کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچ پایا ناظرین ایسے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو روح کام کر رہ جاتی ہے دل و دماغ کام نہیں کر پاتا مزید کیا تفصیلات ہیں آئیے جانتے ہیں ناظرین فکری پستیوں میں گرے اور معاشر کی بیرہ روی کا شکار معاشرے میں عورت کا محفوظ وجود ایک ایسے خواب کی مثل ہے جو وہاں کے بیمار ذہنیت اور ادراکت سے کوسوں دور انسانی لباس میں موجود بیڑیوں کی اکل اور شاور کے کسی خانے میں سمانے کی جررت نہیں کر سکتا ناظرین ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں گریلو تشدد سے لے کر غیرت کے نام پر قتل شادی سے انکار پر تضاب گردی سے لے کر جنسی زیادتیوں کی ایک طویل داستان ہے جو اگر یہاں سنانے لگ جائیں تو گھنٹوں نہیں کئی دن لگ جائیں گے مگر آخر ایسا کیوں ہے کیوں وہ سنف جو بیٹی کے روپ میں رحمت ماں کے روپ میں جنت اور بیوی کے روپ میں عزت مسلسل بے توقیری اور ظلم و زیادتی کا شکار ہے کیوں ہوا کی بیٹی آج کے اس ترکھی آفتہ دور میں بھی ظلم و بربریت کا شکار ہو رہی ہے اور افسوس سے بڑھ کر بے حسی اور بے غیرتی کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو کہ اس قباح اور مجرمانہ فیل سے معصوم کلیاں تک محفوظ نہیں ہوس میں سرطہ پاؤ لتھڑے یہ ظالم صفت بھیڑیے آئے روز کیوں اپنی صفاقیت اور تسکین حوس کے لیے صفت مخالف کو زیادتی کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں شاید اس لیے کہ خدا کے نام پر بنے اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون نافذ نہیں شاید اس لیے کہ ہمارے حکمران اقتدار کی حوص ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے کے چکر میں اور کرسی کے نشے میں ایسے دھت ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے بلکل غافل ہو چکے ہیں قانون کے نفاظ اور اس نازک ترین مسئلہ کے لیے قانون سازی آخر کس کی ذمہ داری ہے ناظرین اسی حوالے سے متاشرہ خاتون کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی بھائی مجھے یہاں سے ایک بہا کر کے لے گئے تھے چار لوگ تھے میں گھر سے گھرے لوں سمان لینے کے لیے باہر نکلی تھی تو آگے گلی میں چار لوگ کھڑے تھے ایک آدمی باہر کھڑا تھا اور تین بیچ میں ویسے رتے کار میں جو باہر کھڑا تھا اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گاڑی میں ڈال دیا اور دھمکی بھی اور ان لوگوں نے پسٹل نکال لے دو لوگ تھے ریاض جو تھا وہ باہر کھڑا تھا پھر جب گاڑی میں ڈالا تو پسٹل نکال دیا درمیان میں ان لوگوں نے مجھے بٹھایا آپ پاکڑ بیٹھ گئے اور گاڑی بھگا لیا کہتے ہیں بیاب آپ نے گیاں رولا تو ہم اس پسٹل سے آپ کو مار ڈالیں گے وہ پھر مجھے وہ در سکھ ہی سر واری ساید کے لائے کی گئے ہیں مجھے تو وہاں رستے میں پھر وہ تین لوگ جو تھے ریاض سے وہ دو نامعلوم لوگ وہ اٹھ گئے تھے تو بلال مجھے وہاں ادھر لے کے گیا ہے کسی کمرا تھا پتہ نہیں کدھر تو وہاں لے کے گئے ہیں مجھے پھر اس نے وہاں ایک اور کو اس کا جو بھائیوال ہے وہاں دکان پر کام کرواتا ہے نام اللہ اس کا نام ہے اس کو بلال ہے اس نے خون کروا کے اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہی آج ہیں تو وہ بھی آگیا پھر ان لوگوں نے زیادتی کیا ہے بیٹھاری رات میرے ساتھ تو اس کے بعد جب ان کو پتا چلا ہے روپٹ درج ہو گئی ہے تو پھر ان لوگوں نے دھنکیا دیکھ تو مجھے چھوڑا ہے کہتے ہیں بھئی آپ اگر کوئی روپٹ درج کروائیں گے یا کوئی بیان کہیں پہ دیں گے تو آپ کو ہمارے ڈالیں ہمارے گھر میں کچھ بھی آٹا بھی نہیں ہم نے جو کچھ دیا پلیسوں کو دے دیا لے کے بھی پیسے پھر بھی نہیں کچھ ان کے خلاف تو کچھ کی نہیں ہے وہ میرے جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ان لوگوں نے ادھر بھیجوا دیا تو مجھے تو میک ہی نہیں جیسٹ کروانے کے لیے پولیس والے ملے ہوئے ہیں ان کو ساتھ نشوت خور ہے سارے تو مجھے تو یہی روکسٹ ہے سب افرس آنکھ جو بھی افسر ہے بڑے بڑے ہیں ان سے یہی روکسٹ ہے وہ مجھے انصاف چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے اگر اسی طرح لوگوں کی عزت خراب ہوتی رہی تو پھر کیا فیدہ ہے اس قانون کا کیوں کھلوات کر رہے ہیں اور تو کی عزت خراب کرتے ہوئے ہو گئی ہے دیکھ بھی رہے سب کچھ ان کے سامنے ہے پھر بھی تو کچھ نہیں ہو رہا لوگ رول رہے ہیں بس غریب بندے کی طوقات ہی کہیں نہیں ہے کتر جاے غریب بندہ پین بھائی یہی مطالبہ بھی میں غریب ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس یہی ہمیں انصاف چاہتے جو ہمیں مل نہیں نی رہا ہم اور کر رہے ہیں بھائی کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہم کہاں سنیں گے پیسے جو ان لوگوں کو دے تو ہمارا مسئلہ آلو اب جہاں بھی جائیں تو وہ لوگ پیسے مانگتے ہیں پہلے کہتے ہیں بھی پیسے دو تو بھیرا مانگیا آپ کے ساتھ چلتے ہیں مہینہ ہو گئے ان کے نام کی درخواست ہم نے دی ہوئی کام کری نہیں رہے کوئی باتی نہیں کوئی سنتا انہوں نے تھک آر گئے اب ناجین اس خاتون کی عزت تو تارتار ہو ہی گئی لیکن ان ملزمان کو سزا ملنی چاہیے ایسے شخص کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں جس کو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں ہے ناجین یہ تھی ہماری آج کی crime story اگلی story تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ دیجئے ایسے ہزا آج gaی دوش اوہ اکی Var اکر آپ اکیettiگا